بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر حتمام کیا گیا ہے جو بھی حباتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ والدین کے لئے حاصل طور پر عمل ہے جو اس وجہ سے پریشان ہے کہ آیا وہ بیٹے یا بیٹی کا رشتہ یہاں پر مخصوص جگہ پر جہاں وہ چاہتے ہیں تیہ کریں یا نہ کریں وہ پریشان ہیں انہیں فیصلہ لینے میں دکت پیش آ رہی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ آیا شادی کے بعد ان کے جو بچے ہیں بیٹا یا بیٹی وہ خوش رہ سکیں گے یا نہیں شادی کے بعد خوشحالی آئے گی یا بربادی شادی شدہ جوڑا ہمیشہ خوش اور مطمئن رہ سکے گا یا نہیں تو انشاءاللہ آج جو میں عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ شیخ الوظائف نے ایک ہاتون کو جنہوں نے اسی طرح کا معاملہ پیش کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں وہ رشتہ دیکھ آئے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں سمجھا رہی کہ وہ یہاں پر ہاں کریں یا نہ کریں اور جو بھی ان کے ذہن میں سوال تھے تو شیخ الوظائف حکیم تاریخ مجذوبی صاحب نے ان کو یہ عمل کرنے کے لیے بتایا تھا عمل بہت ہی مختصر ہے اور آسان بھی ہے اور انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ کو بہت زیادہ رشتہ تہہ کرنے میں آسانی ہوگی اور جب رشتہ تیہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے بیٹا یا بیٹی بھی شادی کے بعد بہت خوش اور مطمئن رہیں گے اور آپ اگر کہیں رشتہ دیکھ آتے ہیں اور آپ کو دکت پیش آ رہی ہے تو آپ گیارہ دن کا یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا اور اللہ پاک صحیح جگہ پر آپ کے لیے فیصلہ فرما دیں گے اور اگر وہاں فیصلہ آپ کے لیے نہیں لکھا ہوا تو اللہ پاک آپ کو اس بہتر سے بہت بہترین عطا فرما دیں گے اس عمل کے کرنے کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی نسلوں میں آپ کی اولادوں میں طلاقیں نہیں ہوں گی جو لڑائی جھگڑے ہیں ناچاکیاں ہیں وہ نہیں ہوں گی جو جوڑا ازدواجی زندگی گزار رہا ہے وہ بہت ہی اچھی ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالی گزارے گا عمل بہت ہی آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کوئی رشتہ دیکھ کر آ گئے ہیں اور آپ یہ ہائش رکھتے ہیں کہ اب ہم بیٹی یا بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈے نکلیں تو آپ یہ گیارہ دن کا عمل کر لیں ہر نماز کے بعد ایک لفظ ہے لا خلابہ یہ لفظ ہوتا ہے اس مقصد کے لیے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی کام میں دھوکہ نہ ہو چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو تجارت کا ہو اور یا آپ شادی کا معاملہ ہو بیٹے کا یا بیٹی کی شادی کا تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ نہ ملے اس چیز میں لوگ آپ کو دھوکہ کرنے والے نہ ملے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی بدولت آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا اس معاملے میں تو آپ نے ہر نماز کے بعد لا خلابہ کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے ماں باپ خود بھی پڑھ لیں جب بیٹا یا بیٹی جس کا رشتہ تہہ رہا ہے وہ بھی پڑھ لیں بہت برکت ہوگی گھر کے سارے افراد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ماں باپ ضرور پڑھ لیں اور جو بیٹا یا بیٹی جس کے لیے رشتہ تہہ ہونے جارہا ہے وہ ضرور کر لیں تو لا خلابہ کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ایک عمل اس کے ساتھ جاری رکھنا ہے گیارہ دن گیارہ دن آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد لا خلابہ کی ایک تسبیح گیارہ دن پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد اور ساتھ میں آپ نے وضو بے وضو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پاکی نہ پاکی ہر حالت میں قرآن پاک کی یہ آیت ہے ربنا تکبل منہ انہ کا انتس سمیع العلیم گیارہ دن میں آپ کوشش کریں کہ اس کا سوا لاکھ ضرور ہو جائے سوا لاکھ ضرور ہو جائے گیارہ دن کے اندر آپ سوا لاکھ مرتبہ اس کو مکمل کر لیں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی نسلیں سبر جائیں گی مقدر سبر جائیں گے اور اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے گیارہ دن کیا ہے اگر انسان سالی زندگی اپنی اولاد کو سکھ میں دیکھنا چاہتا ہے تو گیارہ دن کا یہ عمل کیا کہتا ہے اور چھوٹی سی آیت ہے سوا لاکھ مرتبہ گیارہ دن میں مکمل کرنا کوئی مشکل نہیں اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو دن رات آپ کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں تعداد کا خیال رکھئے گا کاؤنٹر یوز کر لیں آپ کے لئے زیادہ آسانی ہوگی کاؤنٹر میں اقتداد آ جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی بدولت آپ کا بیٹا یا بیٹی سالی زندگی سکھی رہیں گے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ